اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے یہاں پہ میں مراد تراویح کی کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں دیکھئے جیسا کہ ہم نے ختمے میں بھی دیکھ لیا اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھرایا تتبع قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں احادیث میں اس کے تشویق و ترغیب پوری موجود ہے ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں روضہ تو فرض ہے ان پر چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے روضہ تو پھر بھی رکھنا ہو یہ سب کچھ ہے لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں حضور نے تراویح کی دباغ یا قیام اللیل نہ اسے فرض تران دیا نہ اس کے باجماعت کوئی احتمام کیا مستقی صرف تین راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے اس میں آٹھ ہٹ رکتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تحجد کا وہیں پڑھی اور تحجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے یہ ہے وہ حدیث اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں بیس رکتیں عشاء کے ساتھ متصل اس کا کوئی ذکر نہ دور نبضی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو دس برس ہے ہو سکتا ہے پانچ برس کے بعد ہوا اور چھے برس کے بعد ہوا بارہ ہوا ہے ان کے عہد حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے مسجد نبیبے تو دیکھا کہ کچھ لوگ آٹھ دس بارہ جو ہے وہ ایک حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے قرآن سن رہے ہیں کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں کچھ کئی اور کھڑے ہیں مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل دکھ دیا جائے اس لیے کہ تحجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر قص و ناقص کا کام نہیں ہے کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا مجدور بھی کر لے گا لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلن بعد بیس رکعت نماف پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے لیکن بدعت حسنہ بدعت کس اعتبار سے لغوی اعتبار سے نئی بات اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے لیکن یہ بات کیونکہ بہت اچھی ہے بہت اندہ ہے آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں آپ نے فرما نعم البدعت حاضی یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے بہت اندہ ہے اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے ایک تو اہلِ تشریعوں جو ہیں وہ تو ویسے ہضور کے عمر سے مہت دسوری رکھتے ہیں اناد رکھتے ہیں تو ہضور کے عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے انہیں دوری ہے چاہے وہ کوئی سا بھی ہضور کے عمر کا اجتہاد ہے ہمارے ہاں اہلِ حدیث حضرات بھی در حقیقت ہضور کے عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فیل کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایجزیکٹیو آرڈرز ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں حضرت عمر نے اقلے دور میں ایک نظام قائل کیا اور جو دور کے لیے ٹھیک تھا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے وہ آٹھ ہی رکھتوں کے قائل ہیں وہ تحجد والے لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خون یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ آٹھ رکھتیں وہ عشاء کے ساتھ منتصل پڑھتے ہیں تحجد کے وقت تو نہیں پڑھتے ہیں اور حضور نے تو صرف تین ڈٹولز جو ہے وہ قرائی تھی جماعت وہ لوگ تیس دن یا انتیس دن بڑھ رہے ہیں تو اضافت انہوں نے بھی کر دیا وہ اضافہ میں تبدیلی تو ہو گئی لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں ہمارے جو چار جو ہیں جو ہمارے مسلک ہیں حلفی مالکی شعفی حنبلی ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وَسُنَّكِ الْخُلَفَائِ الرَّاشِدِّينَ الْمَهْدِيِّينَ تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور میرے خلفائِ راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو اس اصول سے یہ چاروں فقہیں جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے قیامت تک کے لیے عمتِ مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے لہذا اس میں اجباع ہے اور یہاں تک کے یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا پھر مالکی پیدا ہوا پھر شافی پیدا ہوا اور پھر حنبلی آخری ہے اور عمام عمر بن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں مصند عمر بن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے بہت اہم کتاب ہے جامع کتاب ہے تو ان کے ہاں بھی بیس رکھتے ہیں چنانچہ حرمین شریفین میں سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ منورہ میں جو نماز ترابی ہوتی ہیں اس کی بیس رکھتے ہیں لیکن اہل حدیث صدرات جو ہیں وہ اس آٹھ کے اوپر اتفا کرتے ہیں بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پسمندر بیان کر دیا